امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابو زناد نے انہیں اعرج نے اور انہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض ادا کرنے میں مالدار کی طرف سے ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور اگر تم میں سے کسی کا قرض کسی مالدار پر حوالہ دیا جائے تو اسے قبول کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستاسی صفیان سوری نے بیان کیا ان سے ابن زکوان نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار کی طرف سے قرض ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے اور اگر کسی کا قرض کسی مالدار کے حوالے کیا جائے تو وہ اسے قبول کرے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو اٹھاسی یزید بن ابی عبید نے بیان کیا ان سے سلمہ بن عقور رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک جنازہ لائے گیا لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے لوگوں نے بتایا کہ نہیں کوئی قرض نہیں ہے آپ نے دریافت فرمایا کہ میت نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے لوگوں نے عرض کیا کوئی مال بھی نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لائے گیا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کسی کا قرض بھی میت پر ہے عرض کیا گیا کہ ہے پھر آپ نے دریافت فرمایا کچھ مال بھی چھوڑا ہے لوگوں نے کہا کہ تین دینار چھوڑے ہیں آپ نے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھائی پھر تیسرا جنازہ لائے گیا لوگوں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطالق بھی وہی دریافت فرمایا کیا کوئی مال ترکہ چھوڑا ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ نے دریافت فرمایا اور اس پر کسی کا قرض بھی ہے لوگوں نے کہا کہ ہاں تین دینار ہیں آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر اپنے ساتھی کی تم ہی لوگ نماز پڑھ لو ابو قطادر رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ آپ ان کی نماز پڑھا دیجئے ان کا قرض میں عدا کر دوں گا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھائی صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو نوازی